اسلام علیکم میرے نام سید علیہ فاطمہ ہے اور آپ سبھی کو میری طرف سے مہیلہ دیوش کی ہارڈی شکاہ میں اس بہترین شخصیت کا نام ہے جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ آج ہماری سماج میں مہیلہوں کو دہج کے لیے کتنا پریشان ٹورچر کیا جاتا ہے مارا پیٹا جاتا ہے لیکن اب حضرت علی کی سیرت عشمت دیکھئے کہ انہوں نے کبھی دہج کا ذکر تک نہیں کیا جناب فاطمہ زہرہ آپ دہج میں صرف دو سوٹ لائیں تھی ایک نکاح کا دوسرا گھر میں پہننے کا اور نکاح کا جوڑا بہت ہی خوبصورت تھا وہ جوڑا رسول خدا نے فاطمہ زہرہ کو دیا تھا ان کے نکاح پہ اور وہ جوڑا اس جوڑے پہ رخصت کرتے ہیں وہ جوڑا فاطمہ زہرہ کو بہت پسند ہوتا ہے اور ان کے لیے بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ وہ ان کے بابا نہیں دیا ہوتا ہے لیکن فاطمہ زہرہ کے لیے ان کے بابا کی دی گئی تعلیم بھی اتنی خاص ہوتی ہیں جتنی ان کی دی گئی چیزیں اس لیے شادی کے دوسرے دن فاطمہ زہرہ کی گھر پر ایک ساہرہ آتی ہے جس سے سب لگا بھی فخرید کہتے ہیں وہ عورت آتی ہے ساہرہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ جے دو تو فاطمہ زہرہ گھر میں جاتی ہے اور ڈھوننے لگتی ہے کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے جو میں اس عورت کر دے سکوں اس کی مدد کر سکوں تو وہ ڈھونٹی رہتی ہیں پھر انہیں کچھ ملتا نہیں ہے تو پھر انہیں ایک بات یاد آتی ہے کہ میرے بابا نے کہا تھا کہ جو تمہیں بہت اور بہت پسند ہو وہی چیز دوسروں کو دینا چاہیے اور وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے تو پھر وہ اپنے نکاح کا جوڑا اتار کر اس سائلہ کو دے دیتی ہیں کیونکہ وہ جوڑا انہیں بہت پسند ہوتا ہے ان کے بابا کو نہیں دیا ہوتا ہے اس لیے ان کے لیے وہ بہت خاص ہوتا ہے اور خود پرانا سوٹ نکال کر پہنتی ہیں جو دوسرا وہ جہاز میں لائے ہوتی ہیں جو خراب ہوتا ہے گھر میں پہننے کا ہوتا ہے وہ پہنتی ہیں تو پھر رسول خدا آتے ہیں اور جب فاطمہ سہرہ کو پرانے کپڑوں میں دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ بیٹی تم نے یہ پرانا سوٹ کیوں پہنا ہے آج تو تمہیں نکاح کا جوڑا پہننا چاہیے تو فاطمہ سہرہ کہتی ہیں کہ میرے بابا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جو چیز بہت پسند ہو اور جو چیز ہمارے لیے بہت خاص ہو وہی چیز ہمیں دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے اور بابا مجھے وہ جوڑا بہت پسند تھا میں نے ایک سائلہ آئی تھی میں نے اسی سائلہ کو دے دیا مجھے بہت خوبصورت لگا اس لیے میں نے وہ جوڑا دے دیا اور میں نے یہ پرانا سوٹ پہنا تو رسول خدا خوش ہو جاتے ہیں اور مسکرانے لگتے ہیں تو یہ فاطمہ سہرہ کی سیرت اور ان کی عظمت اس لیے ان کا خوال ہے کہ جو چیز ہمیں خود کے لیے پسند ہو اور وہی دوسروں کے لیے پسند کرنا چاہیے